بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک عام لوگ جو کہ عام شہری ہیں ان کی حکومت وقت تک جو ہے رسائی ممکن ہو سکے ان کے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ ہائلائٹ کر کے اس کو حکومتی سطح تک پہنچایا جائے مقامی حکومت کیا ہے کہ ایسی حکومت جس کی باگ دور مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو مقامی حکومت کہلاتی ہے مقامی لوگ ہی مقامی سطح کی پالیسی مرتب کرتے ہیں منصوبے بناتے ہیں اور ان کو عملی جامعہ پہناتے ہیں یہ شورٹ کشن بھی ہے تاریخی پس منظر پاکستان میں مقامی حکومت کے نظام کا تاریخی پس منظر زیل میں پیش کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہے وائس رائل لارڈ پن کا مقامی حکومتوں کا نظام ایٹین ایٹی فور مجنوبی ایشیا میں وائس رائل لارڈ پن نے ایک ایک ایکٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا اور اس نے ظلہ اور تحصیل کی سطح پر مقامی بورٹ قائم کی جن کے ذیب میں مقامی لوگوں کے مسائل حل کرنا تھے لیکن یہ ادارے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں نہ کام رہے کیونکہ ان کے پاس نہ تو اختیارات تھے اور نہ وسائل تھے صدر ایوب خان کا بنیادی جمہوریتوں کا نظام جو کہ مشرف دور سے پہلے جو ہو چکے ہیں اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کے جو معاملات ہوئے ان کو ہم پڑھ رہے ہیں صدر ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا حکم نامہ جو ہم نے نائیت میں پڑھا تھا بیسک ڈیموکریسز 27 اکتوبر 1959 کو جاری کیا جس کے مطابق پاکستان میں مقامی حکومتوں کا ایک نظام لاغو کیا گیا جس سے بنیادی جمہوریت کا نام دیا گیا ہے اور اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور عوام کے مسائل کا حل بنیادی سطح پر ان کے اپنے نمائندوں کے ذریعے کیا جائے یہ نظام کوئی خاطرخواہ تبدیلی نہ لاسکا لہٰذا حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی یہ نظام ختم ہو گیا اور ظلفقار علی بھٹو کے دور میں بھی حکومتوں کا نظام کامیاب نہ ہو سکا اس کے بعد ہے جرنرل زیاء الحق کے دور میں مقامی حکومتوں کا نظام زیاء الحق کے برسر اقتدار آنے کے بعد مقامی حکومتوں کے نظام کو دوبارہ نافذ کیا گیا اور مقامی حکومتوں کے انتخابات دو دفعہ کروائے گئے یہ نظام مضبوط بنیادوں پر قائم کیا گیا اور مرحہ وار ترقی کرتا رہا مگر عوام کی اکثریت کوئی خاطرخواہ فائدہ اس کو نہ ہو سکا اس کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس جو لوکل گورنمنٹ پلان ہے اور یونین حکومت ہے اس میں تحصیل حکومت ہے زلی حکومت ہے یہ ہمارے پاس ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ پلان ٹو تھاوزن یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ اس میں لوکل گورنمنٹ میں جو ہیں وہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو سامین آج جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا پرویز مشرف کے دور حکومت کے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی تو آج کا جو یہ ہمارا لیکچر ہے وہ یہاں پر اختتام ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلیت لیکچر تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ